بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام محمد عدنال ارشد اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا فجر کی نماز کا صحیح اور مکمل طریقہ فجر کی نماز میں ٹوٹل چار رکعت ہوتی ہیں پہلے دو رکعت نماز سنت پڑھی جاتی ہے اور پھر دو رکعت نماز فرض ادا کی جاتی ہے جب مسجد میں ازان ہو جائے آپ نے دو رکعت نماز سنت ادا کرنی ہے اور اس کے بعد دو رکعت نماز فرض ادا کرنی ہے آپ نے اپنی جائے نماز یعنی کہ جہاں بھی آپ نماز پڑھتے ہیں وہاں بھی اپنے کھڑے ہو جانا ہے ایک بات کا خیار رکھیں کہ نماز شروع کرنے سے پہلے آپ کا جسم پاک ہونا چاہیے اگر جسم پاک نہیں ہے آپ وصل کر لیں اگر وصل ہے تو پھر آپ صرف وضو کر لیں یعنی کہ جسم پاک ہے تو پھر آپ صرف وضو کر لیں اس کے بعد آپ نے جو کپڑے پہنے ہیں وہ پاک ہونے چاہیے تیسری بات کہ آپ جس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جائے نماز اور وہ کمرہ بھی پاک ہونا چاہیے اس بات کا خاص خیار رکھیں اور جو نماز پڑھ رہے ہیں اس نماز کا وقت بھی ہونا چاہیے یعنی کہ اگر آپ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو فجر کی نماز کا وقت ہونا ضروری ہے آپ زور کی نماز پڑھ رہے ہیں آپ کی نماز سے پہلے کی شرطیں ہیں پھر آپ نے نماز کی نیت کرنی ہے میں آپ کو سنت نماز کا طریقہ بتاؤں گا سنت نماز کا آپ نے پہلے نیت کرنی ہے اپنے جائے نماز یا مسلح کے اوپر کھڑے ہونا ہے اور قبلہ رکھ خانہ کعبہ شریف کی طرف مو کرنا ہے اور آپ نے نیت کرنی ہے کہ میں خاص نیت کرتا ہوں دو رکعت نماز سنت خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے مو طرف خانہ کعبہ شریف اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ گے آپ نے اپنے ہاتھوں کو عورتیں سینی کے اپر اور مرد اپنے ہاتھوں کو ناف کے اپر باندھ لیں گے پھر آپ نے پڑھنا ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسوکا و تعال جدوکا و لا الہ غیرک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد آپ نے سور فاتح پڑھنی ہے آپ نے پڑھنا ہے الحمدللہ رب العالمین اس کے بعد آپ نے ساتھ کوئی بھی چھوٹی سی سورت پڑھنی ہے میں اس میں پڑھوں گا سورہ کاؤسر یا کوئی بھی تین آیات یا آپ اگر زیادہ تلاوت کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں آپ نے پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے رکوع کے لیے اللہ اکبر کہنا ہے اور رکوع مجانا ہے اور آپ نے تین مرتبہ پڑھنا ہے سبحانہ رب العظیم سبحانہ رب العظیم سبحانہ رب العظیم پھر آپ نے سامی اللہ علی من حمدہ کہاں کے کھڑے ہونے اور آپ نے کہنا ہے ربنا لک الحمد اور پھر آپ نے اللہ اکبر کہہ کے سجدہ کرنا ہے اور آپ نے تین مرتبہ سجدہ میں پڑھنا ہے سبحانہ رب العالمین آپ نے اللہ اکبر کہنے اور پھر بیٹھ جانے پھر آپ نے اللہ اکبر کہنے اور دوسرا سجدہ کرنے آپ نے پڑھنا ہے سبحانہ رب العظیم سبحانہ رب العظیم یہ آن تک آپ کی پہلی رکعت مکمل ہو جاتی ہے اپنے اللہ اکبر کہنے کھڑے ہو جانے ایک رکعت آپ کی مکمل ہوگی دوسری رکعت آپ نے شروع کرنی ہے الحمدللہ آپ نے جو عوضو اور سبحانکاللہم وہ اپنے چیزیں نہیں پڑھنی سبحانکاللہم وَبِحَمْدِ کَا وَتَبَارَىٰ قَسْمُوْكَا وَتَعَالَىٰ جَدُّوْكَا وَلَا إِلَىٰ غَرَ یہ اپنے نہیں پڑھنا آپ نے داریکٹ الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرنے آپ نے الحمدللہ رب العالمین سورة فاتحہ مکمل پڑھنی ہے آپ نے پڑھنا ہے پھر آپ نے ساتھ صورت میں لانی ہے آپ نے پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے رکوع کرنا ہے آپ نے رکوع میں تین مرتبہ پڑھنا ہے سبحانہ ربی العالی آپ نے پڑھنا ہے تین مرتبہ سبحانہ ربی العظیم تین مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے پھر آپ نے سامی اللہ علیمان حمدہ کہا کے کھڑے ہو جانا ہے اور آپ نے کہنا ہے اور پھر آپ نے اور سعیدہ کرنا ہے آپ نے اسی طرح پہلے سعیدہ پڑھنا ہے تین مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے پھر آپ نے کہنا ہے اللہ اکبر بیٹھ جانا ہے پھر اللہ اکبر کہہ کہ آپ نے دوسرا سعیدہ کرنا ہے اور دوسرے سجدے میں بھی آپ نے پڑھنا ہے سبحانہ ربی العلا سبحانہ ربی العالی سبحانہ ربی العالی اللہ اکبر کہہ کہ آپ نے کھڑے ہونا ہے آپ نے بیٹھ جانا ہے اور یہاں پہ آپ نے تشد پڑھنا ہے اتحاد اس بیٹھنے کی عالت کو کہتے ہیں اور تشد جو اس کے داب پڑھتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے آپ نے پڑھنا ہے اتحیاتو لِلَّهِ وَسَّلَوَاتُ وَتِيِّبَاتُ السلام علیکہ اَيُّهَنَّ بِيُّ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَارَكَاتُهُ السلام علیکہ وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ اسوالِهِن اَشْحَدُ اللَّهِ اِلَّا اللَّهُ وَأَشْحَدُ النَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اس کے بعد آپ نے درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے آپ نے پڑھنا ہے اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَأَلَىٰ آلِ مُحَمَّدِين کَمَا سَلِّتَ أَلَىٰ عِبْرَحِيمَ وَأَلَىٰ آلِ عِبْرَحِيمَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيْد اللَّهُمَّ بَارِكَ اس کے بعد آپ نے دعا پڑھنی ہے پھر آپ نے سلام پھیرنا ہے اپنے رائٹ سائیڈ کے اوپر آپ نے دیکھنا ہے السلام علیکم اور رحمت اللہ ہے پھر آپ نے لیفٹ سائیڈ کے اوپر دیکھنا ہے آپ نے پڑھنا ہے السلام علیکم اور رحمت اللہ ہے پھر یہاں تک آپ کی دو رکعت نماز سنو تو مکمل ہوگی ہے اب آپ اٹھ سکتے ہیں بیٹھ سکتے ہیں گھومیں پھریں اب جہاں پہ کوکام کر رہے ہیں ٹھیک ہے تلاوت کریں ذکر کریں عذکار کریں یہاں تک آپ کی دو رکعت نماز سنو تو مکمل ہوگی ہے اور اب آپ اس نماز کی عالت سے باہر آگئے ہیں اس کے بعد آپ نے اسی طرح نیت کرنی ہے اور پھر دو رکعت نماز فرض ادا کرنی ہے اس بات کو یاد رکھیں کہ پہلے دو رکعات نماز سنت اور پھر اسی طرح دو رکعات نماز فرض ادا کرنی ہے صرف نیت میں آپ نے ذکر کرنا ہے کہ میں خاص نیت کرتا ہوں دو رکعات نماز فرض خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے موت طرف کھانا کا بشریف اللہ اکبر اب آپ بات کو مکمل سمجھ گئے ہوں گے کہ کس طرح دو رکعات نماز سنت پڑھنی ہے پھر اسی طرح دو رکعات نماز فرض پڑھنی ہے تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے نماز کا اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ سلام کب پھرنے کیا دونوں نمازوں میں سلام پھرنے بلکل آپ نے جس طرح میں نے مکمل طریقہ بتایا ہے سنت نماز کا اسی طرح آپ نے مکمل طریقہ یہی اختیار کرنا ہے فجر کی فرض نماز کا اسی طرح آپ کی دو رکعات نماز سنت اور دو رکعات نماز فرض مکمل ہو جائیں گی تو یہ طریقہ ہے نماز پڑھنے کا آپ کو طریقہ سمجھ آ گیا ہوگا اگر آپ کا کوئی سوال ہو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو آپ کومنٹس کے اندر پوچھ سکتے ہیں نماز پڑھیں یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے جو اسلام میں فرض جیزے اس میں سے ایک نماز بھی ہے نماز کی مکمل پابندی کریں اور رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے تو آپ اس میں بڑی بقائدگی کے ساتھ نماز کی تلاوت کریں رمضان المبارک کا مہینہ آئے آپ اس میں نماز پڑھیں ذکر کریں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں صدقہ کریں خائرات کریں خائرات کریں اور جتنی زیادہ آپ نکیاں کر سکتے ہیں کریں جتنی دعائیں لے سکتے ہیں لیں اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی جو عبادت ہے اس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں اور روزہ کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ میری عبادت ہے اور میں ہی اس کا عجر دوں گا یعنی کہ اللہ کو بے حد پسند ہے روزہ اور جو اگر آپ روزہ میں نماز پڑھیں گے تو اس کا جو ثواب ہوگا تو وہ وہ کتنا زیادہ ہوگا آپ جان کر حیران رہ جائیں گے جب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آپ کی پڑھائیں گی تو آپ بڑے خوش ہوں گے تو اللہ کی عبادت کریں خوش رہیں میرے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ میری دعاوں کو قبول فرمائیں آپ کی دعاوں کو قبول فرمائیں اور ہمارے لئے آسانی پیدا ہوں اللہ کا امتحان بے حد سخت ہوتا ہے اور ہم صرف اسے اللہ کی مدد سے بورا کر سکتے ہیں تو ایک دوسری کے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر سے پرشانی ہوئے ختم فرمائیں ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کو نازل کریں اور اپنا بہت سارا خیار رکھی گا تینکیو سو مچ اگلی ویڈیو دیکھنے کے لئے میرے چینل کو ضرور سبکرائب کریں کومنٹس کریں لائک کریں شیئر کریں یوٹیوب کی ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے اس کی اوپر آپ ویڈیوز دیکھیں اپنا کنٹنٹ اپلوڈ کریں اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کا شوق پیدا فرمائیں آمین